اور ابھی آپ کو بتائیں کہ 155 میں روز جاری بترین کرفیو اور لاکڈاؤن نے کشمیریوں کی زندگی عجیرن کر رکھی ہے بچے بھوک سے دم توڑنے لگے ہیں تو ادھر پکڑ دھکڑ میں تیزی آگئی ہے کشتوار میں مزید دو افراد گرفتار کر لیا گئے انسانیت سوز مظالم ڈھانے کا سلسلہ اتاحال جاری ہے اسی لاکھ کشمیریوں کی بھارتی جبر سے نجات کے لیے نظریں دنیا کی طرف لگی ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں بترین کرفیو اور لاکڈاؤن کا 155 واروز بھی کشمیریوں کے لیے زام میں گزر رہا ہے قیدو بند میں کشمیریوں کی زندگی عجیرن بنا رکھی ہے کول کالجز دفاتر اور تجارتی مراکز بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فان سروس پیتا حال موطل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت بچے بھوک سے دم توڑنے لگے ادھر برف باری نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالیا روچ پر ہے اور قابض فورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے کشتوار سے مزید دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا پانچ اگر سے جاری کرفیو اور پابندیوں کے دوران بھارتی فوج قواتین سمیت درجلوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے قابض ظالم فوج کے ساتھ جھٹ پو میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے سینکڑوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اسیلا کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں بہادر کشمیریوں کی بڑی تعداد تمام تر پابندیوں کے باوجود آئے روز اپنے حقوق کے لیے قابض فوج کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے تاہم عالمی انسانی حقوق کی تندیموں کی مجرمانہ خاموشیتہ حال برکرار